بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دو ہزار بیس فل اف سرپرائزز تھا مایوسی سی تکلیف تھی پریشانی تھی اور آنے والے وقت کے اندر جو ریسٹ ہونے جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر اس کی جانب ایک قدم تھا دو ہزار بیس میں سعودی عرب اور پاکستان کی تلخیاں اس وقت اروج پر پہنچ چکی ہیں اس سے پہلے جتنے برزی حکومتی وزراء آ جائے صدر آ جائے چاہے عمران خان آ جائے آ کر سو ہزار دفعہ کہتے رہے جی یہ پاکستان اور سعودی عرب کی گاڑی ایسی گاڑی ہے جس کے اندر کوئی ریورس گیر نہیں ہوتا یہ سب کی سب باتیں ڈھکوصلے ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اس وقت صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ سعودی عرب نے اپنے دو عرب ڈالرز جو پاکستان کو ادھار دیئے تھے سود کے اوپر فری میں نہیں دیئے تھے انہوں نے ہمیں تین اشاریہ دو فیصد سود کے اوپر تین عرب ڈالر کیش دیئے تھے اور یہ جو ٹوٹل پیکش تھا وہ تقریبا تھا چھ اشاریہ دو عرب ڈالر بہکہ اس میں تین اشاریہ دو عرب ڈالر تھا کہ تیل ہمیں ادھار دیا جائے گا وہ بھی اس کے بعد تین سال تک انہوں نے رینیو کرنا تھا ایک سال کے بعد اس کے بھی پرخچے اڑ گئے اس کے علاوہ ایک عرب ڈالر ہم نے ان کو واپس کر دیا اور وہ واپس اس طرح کیا کہ چائنہ نے ہماری جگہ پر ان کو پیسے واپس کیے اور ہمیں ایک اشاریہ کچھ فیصد اب چائنہ کو سود دینا پڑا ہے لیکن اس سے پہلے تین اشاریہ دو فیصد سودی عرب کو سود دینا پڑا تھا چائنہ نے ہماری جگہ پر سودی عرب کو ہمارے پیسے واپس کیے اب سودی عرب نے اپنے واپس دو عرب ڈالر جو رہ گئے تھے اس کا بھی تقاضہ کر دیا ہے کہ وہ بھی واپس کیے جائے اس صورتحال کے اندر پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ پہلے تو ڈیلیگیشن باچیت کر رہا ہے کافی سارے معاملات باچیت کر لیے کوئی پوزیٹیف ریزرٹ نہیں آیا جس کے بعد ایک اور اٹیمٹ ہو کی سودیہ کی جانب کہ ابھی آپ ہمیں کچھ ٹائنگ دے دیں جس کے چانسز ایک فیصد ہیں ابھی صورتحال کے اندر پاکستان کو بارہ عرب ڈالر زیزر میں مینٹین کرنے ہیں ڈالر کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا معاملات خراب ہو جائیں گے اس صورتحال کے اندر ہمارے پاس صرف واحد آپشن یہ بچتی ہے کہ ہم چائنہ کے پاس جائیں بلکہ چائنہ پاکستان کے اندر سی پیک سلو ہونے کی وجہ سے کافی سارے اس کے تحفظ آ رہے ہیں وہ چاہتا ہے کہ سی پیک سلو نہ ہو اس کی پراغرس ہو کیونکہ سی پیک جتنی تیزی سے چلے گا ریل پروجیکٹ شروع ہوگا اتنی آسانی سے چائنہ کا سمان گوادر یعنی کاشکر سے جو ٹرین چلے گی وہ گوادر تک آئے گی پھر گوادر سے آگے ہوتی ہوتی پھر پوری دنیا سینٹرل ایشیا اور ہر جگہ پر چاہے گی لیکن ابھی تک وہ پروجیکٹ سلو ہو چکے ہیں سستی کا شکارہ جس پر چائنہ کے تحفظات ہے اور کوشش یہ کی جاری ہے کہ اس کو جلد از جلد پوری پایا تک میل تک تیز کیا جائے تاکہ چائنہ پوری طرح انویسمنٹ مزید کرے اور اس کا کام آسان ہو ابھی صورتحال کے اندر پاکستان کے جو پیسے ہیں وہ پے کون کرے گا دیکھیں ریاست کا اب امتحان ہے بہت بڑا سعودی عرب کے حالات اب جو مرضی کہیں کہ سعودی عرب کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے بلکل ہو رہی ہے ان کے مارکٹس کی صورتحال خراب ہے کسٹمر وہاں پر نہیں آرے معاملات کافی زارے خراب ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سعودی عرب اب صرف پاکستان کے دو عرب یا ایک عرب ڈالر کے اوپر ویٹھا ہوا ہے دیکھیں اس صورتحال کے میں آپ کو سمجھنا پڑے گا سعودی عرب کے امیر اگر ہم سعودی عرامکو کی بات کریں تو سعودی عرامکو کو ایک سو بیس عرب ڈالر سے گرتا گرتا اس سال کا پروفٹ قریباً قریباً پینتیس سے چالیس عرب آگئے اگر وہاں سے ستر عرب ڈالر کا ان کو نقصان ہو رہے تو ہمارے ایک دو عرب سے ان کو فرق نہیں پڑتا پیسہ ان کے پاس بے انتہا تھا لیکن انہوں نے چیزوں کو ڈیفرنٹ طریقے سے مینج کیا ابھی بھی صورتحالی ہے کہ جو دس عرب ڈالر پاکستان کے اندر آئل ری فائنڈری کا پہلے جو بیس عرب ڈالر تھا وہ دس عرب ڈالر ہو کر رہ گیا وہ پروجیکت تھا پھر وہ زمین دیکھی جاری تھی اس کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں اور ابھی تک بیک آؤٹ کرتا ہوا سعودی عرامکو نظر آ رہا یعنی کوئی انویسمنٹ پاکستان کے اندر نہیں ہو رہی صرف یہ کیا جا رہا ہے کہ جی آج زمین دیکھی جاری یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے جو ہم سے ایک عرب ڈالر دو عرب ڈالر واپس لے رہے انہوں نے کیا دس بیس عرب ڈالر ہمارے ساتھ انویسٹ کرنا ہے سو عرب ڈالر وہ جا کر انڈیا کے اندر انویسٹ کر رہے وہاں ایسی صورتحال نہیں لیکن پاکستان کے اندر ان کو اب انویسمنٹ کرتے پرابلم ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اب غلامی میں نہیں آ رہا دیکھیں ہم ترکی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں پرابلم ان کو آ رہی ہے اب اس صورتحال کے اندر ترکی کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ ہم غلامی میں نہیں آ رہے تو یہ ہمارے کبھی ورکٹس نکالنے کی دھمکی دے رہے ہیں کبھی ہمیں پیسے کا تقاضہ کرے ہیں یہی پرابلم ہوتی ہے جب ریاست کمپرومائز کر جاتی ہے اصل معاملہ یہ تھا جو ڈیل فائنلائز ہوئی تھی ان چوروں کے ساتھ آپ ان سے پیسہ نکلوائے اصل معاملہ تھا زرداری سے لے کر یہ جتنے پاکستان کے بیورو ٹریٹ نواز شریف آپ کو پیسہ ان سے لینا چاہیے تھا آپ نے معاملہ تیہ کیے پھر آپ نے ان کو فری ہنڈ دے دیا کہ آپ سے بعد میں نیکس سیٹ اپ میں پیسہ لیا جائے گا پاکستان اس وقت محتاج ہو چکا ہے ہم ایک ایک دو دو عرب کے لیے ہمیں ممالک آ کر بلاک مل کرے کبھی ہمیں چائنہ کی طرف سے پرابلم ہوتی ہے کبھی ہم سعودی عرب جا رہے اب تو صورتحال یہ ہے کہ یو ای کا پرابلم میں پڑ گیا یو ای کے بھی دو عرب ڈالر دینے ہیں دیکھیں محمد بن سلمان اور محمد بن زید کے جو تعلقات ہیں وہ دو بھائیوں سے بڑھ کر ہیں ان دونوں کے اپس کے تعلقات بہت زیادہ ہیں سعودی عرب کوئی ایسا کام کہے اور اس کو یو ای پورا نہ کرے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دونوں کی پالسی پاکستان کے مطابق نہیں چلتی اب اس صورتحال میں آپ یہ دیکھیں کہ محمد بن سلمان محمد بن زیاد کو گارنٹی دی کہ ڈونالڈ شرم جیتے گا تو میرے بحاف کے اوپر ڈیل فانلائز کر لو میں سب سنبھالوں کا سو دی عرب چونکہ بڑا ہے یو ای اور دبائی تو چھوٹا سا ہے لیکن اب چونکہ معاملات خراب ان کے ہو چکے ہیں آپ یہاں سے دیکھیں کہ اگر اسرائل کو تسلیم کرنا ہے تو محمد بن سلمان کی اجازت گئی تھی وہاں سے گو ہیڈ گیا تو اس وقت یو ای نے تسلیم کیا سو اس صورت حالی عرب جو دو عرب ڈالر ہے اپوسیبلیٹی ہے وہ بھی ہمیں واپس کرنا پڑے یو ای کا تو آپ چائنہ پر کیتنا ریلائے کریں گے کب تک آپ ان سے پیسے مانگتے پھریں گے کہ آپ ہمیں دیں آپ ہمیں دیں عمران خان کے وزیر کہتے ہیں حکومت میں آ کر انہوں نے دس عرب ڈالر واپس کیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دس عرب ڈالر آپ نے کیسے واپس کیا آئی ایم اف کو یا کرزوں والوں کو آپ نے عوام سے ٹیک زیادہ وصول کیا آپ نے عوام کا خون نے چوڑا آپ نے مزید کرزہ لیا اور اس کرزے سے پچھلے کس تضا کی یہی کام نواز شریف کیا کرتا تھا تو آپ پھر اس میں فرق کیا ہے اصل تو کام آپ کو چاہیے تب پوری سٹیٹ کو آپ اس وقت گروی رکھ دیتے لیکن آپ ان چوروں سے پیسہ لیتے اب ایک ایک عرب ڈالر کے لیے آپ کو بھیق مانگنا پڑتی ہے کبھی چائنہ سے یہاں پر اثر معاملہ تھا ان سے پیسے لیا جائے اب ان سے کبھی عمران خان کی لڑائی کبھی ریاست کے معاملہ سو اس صورتحال میں ہمیں تو پیسے نہ ملے عوام کے اوپر بوجھ ڈال کر آپ کہتے ہیں کہ حکومتیں پیسہ دیا یہ کونسی کارکر دیگی ہوئی آپ عوام سے لیں کیا عوام نے لون لیا تھا جو کرزہ آپ نے اٹھایا تو منسٹر سارے کھا گئے وزیر کھا گئے سیاستدان کھا گئے بیوروکریٹ کھا گئے اس کے علاوہ وزیر آزم صدر سارے کھا گئے اور اب عوام کو عمران خان آ کر کہتے ہیں کہ آپ قربانی دے آپ سے پیسہ لیا جائے اب صورتحالی ہے کہ دو ارب ڈالر اگر ہم یو اے ای کا واپس کرتے ہیں تو کون ہمیں پیسہ دے گا اگر آپ کل ملا کر کہتے ہیں کہ ہمیں ان کا پیسہ بھی ادا کروانا ہے چائنہ سے تو پھر باقی صورتحال کیا رہا جائے گی دیکھئے سعودی عرب کی جو قیادت ہے ایک وقت تھا کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے تھے تاریخ چلتی آ رہی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کیتے ہیں اچھے تھے شاہ فیصل کہتا تھا دوسرا گھر میرا پاکستان ہے اس صورتحال کے در ان کے حکمران ڈیفرنٹ تھے محمد بن سلمان نے آ کر چیزیں ڈیفرنٹ کر دی ہیں آپ کے اب ان کے ساتھ تعلقات نہیں بڑھ رہے آپ کا ایڈمیٹ کرنا پڑے گا یہ نہیں کہ ان کا سفیر آتا ہے اور آپ آ کر کہتے ہیں جی ہماری تو گاڑی ایسی جس کا ریورس گئے نہیں سب یہ چھوٹ ٹکوس لیں آپ جتنے مرضی نیچے جو آپ نے بندے ہائر کیے وہ آپ کو لکھ لکھ کر سٹیٹپنٹ دیتے ہیں آپ بولتے جائیں اصل کہانی تو ڈیفرنٹ ہے سب کو پتا ہے معاملہ ڈیفرنٹ ہو چکا ہے آپ کو چوروں سے پیسہ نکلوا آ کے ان کو دینا پڑے گا اس کے بعد آپ غلامی سے ازاد ہوں گے یہ نہیں کہ سعودیہ کی غلامی چھوڑ کے آپ چائنہ کی غلامی میں آ جائیں ایک اور بات یاد رکھئے گا ایک وقت تھا کہ ہم نے سعودی ائرلائن کے اوپر کردار ادا کیا ان کی ائرلائن نے کھڑی کی ایمیریٹس کو ہم نے کھڑا کیا آج ایمیریٹس دنیا کے اندر اپنے نمبر بنا گئی ہے اگلے لیبل پر گئی ہے اس کو پی ائیے والے کھڑا کرنے والے تھے اس کو ائر فورس نے کھڑا کیا آج آپ دیکھ لیں وہ کام پر پہنچ چکے آپ نے اتصاب نہیں کیا آپ کی ڈیلیں ابھی تک چل رہی ہیں آپ اینروں سے باہر نکل ہی نہیں رہے تو آپ نے ملک کیا چلانا ہے اب پیسے وہ واپس مانگ رہے ہیں تو پھر ظاہر سے باتا تعلق آتو آپ کے خراب ہے اب عوام تو پیسہ نہیں دینے والی آپ باہر سے لیں گے تو عوام پھر آپ کو کہے گی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں